ویلکم بیک ٹو می شینل ویورز اگر آپ سیٹڈ کی پربیشن کر رہے ہیں اور آپ سیٹڈ کے اقزام دینے والے ہیں اردو لینگویج آپ نے چوس کی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم لوگ کافی اردو پیڈاگوجی کی کوشن کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ اور اردو پیڈاگوجی کریں گے تاکہ اقزام دینے میں آپ لوگ کو کوئی دکت نہ آئے سب سے پہلے آپ پہ جو کوشن ہے وہ ہے کلاس تھرڈ کے طلبہ میں عدبی تحریر لکھنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لئے یعنی کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کلاس تھرڈ کے اسٹڈنٹ ہیں ان میں عدبی تحریر لکھنے کی جو ان میں صلاحیت ہے اس کے وقاس کے لئے زیل میں سے بہترین طریقہ کیا ہوگا پہلا ہے تصویروں کا استعمال اور ان پر بہامی بات چیز سیکنڈر طلبہ کو خود اپنے طور پر لکھنے دینا یا پھر تھرڈ ہے کسی تجویز کردہ موضوع پر تفصیلی بات چیز یا فیفورٹ ہے بولڈ پر اس کا خاکہ پیش کرنا یہاں پہ کلاس تھرڈ کی بات کی جا رہی ہے اس لئے یہاں پہ ہم لوگ تصویروں کا استعمال کریں گے یہاں پہ جو آپشن ون دیا ہے بلکل صحیح ہے تصویر کا استعمال اور ان پر بہامی بات چیز کیونکہ چھوٹے بچے ہیں کیونکہ کلاس تھرڈ ہے کافی چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو تصویروں کے دوارہ ہم لوگ زیادہ مطمئن کریں گے تاکہ ان میں انٹرسٹ آئے ان میں رچی اتپن ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ سیکھیں تو یہاں پہ جو آپشن ون ہے وہ بلکل صحیح ہے اگلا کوشن ہے کوشن نمبر ٹو اگر آپ کے کلاس میں کئی طلبہ اردو بولنے میں شرماتے ہو تو آپ ان کی اس ججب کو دور کرنے میں مدد دینے کیلئے مدد دینے کیلئے کیا کریں گے یعنی بہت سے سٹرنڈ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات بھی نہیں کہہ پاتے ہیں ججکتے ہیں تو ان کی ججک دور کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے پہلا ہے کلاس میں سادہ موضوعات دیں گے تاکہ یہ طلبہ ان پر بغیر تیاری کے بول سکیں یا پھر سیکن یہ کہہ دیں گے کہ یہ طلبہ دیگر طلبہ کے بولنے کے بعد بولیں یا پھر تھرڈ انہیں اس زبان میں ذاتی طور پر کوچنگ دیں گے دو دو طلبہ یا ان کے چھوٹے گروپوں کو لکھنے اور اسے پڑھنے کا موقع دیں گے جو کہ بلکل صحیح اپشن ہے آپ ان کو موقع دیں گے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے دیں یا پھر آپ دو دو طالبہ علم کو دیں اس طرح سے آپ انہیں موقع دیں تاکہ ان کی ججک دور ہو تو اس لئے یہاں پہ اپشن اس کا فورت بلکل صحیح ہے کوشن نمبر تھری ہے سننے کی صلاحیت کی مشک کے لیے استاد نے ایک سرگرمی وضع کی یعنی کی سننے کی صلاحیت کی پیکٹس کے لیے ٹیچر نے ایک سرگرمی وضع کی جس میں طلبہ ایک ریلوی اعلان کو سنتے ہیں اور ایک جدول میں ٹرینوں کی آنے اور جانے کا وقت درج کرتے ہیں یعنی کیاں کیا کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ یہاں ریلوی اعلان کو سن رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک چال تیار کر رہے ہیں جس میں ٹرینوں کی آنے اور جانے کا وقت درج کرتے ہیں تو یہاں پہ آپشن دیا ہے یہاں طلبہ کسی آڈیو ریکارڈنگ کی بنیاد پر جدول مکمل کر رہے ہیں یا پھر سیکنڈ کسی اعلان کو بلند آواز میں پڑھ رہے ہیں یا پھر تھرڈ معلومات درج کر کے ایک جدول بنا رہے ہیں یا پھر فورت کوئی چھوٹی فلم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے ساب بولا ہے ریلوی اعلان کو سنتے ہیں جدول مکمل کر رہے ہیں آپشن ون بالکل صحیح ہوگا یہاں پہ اس ٹرینڈ کیا کر رہے تھے یہاں پہ اس ٹرینڈ ریلوی اعلان کو سنتے ہیں اور اس کے بعد ٹرین کا چارڈ بناتے ہیں ٹرین کے آنے اور جانے کا وقت درج کرتے ہیں ایک چارڈ بناتے ہیں تو یہاں پہ وہ آڈیو ریکارڈنگ آڈیو ریکارڈنگ کی بنیاد پر جدول مکمل کر رہے ہیں کوشن نمبر فورتھ ہے بلوگت کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے سے کسی غیر ملکی زبان کو سیکھا جا سکتا ہے سیکنڈ ہے سیکنے میں مشکل ہوتی ہے یا پھر ٹرڈ ہے کی مہارت ختم ہو جاتی ہے یا پھر فورتے کی مہارت بڑھ جاتی ہے بلوگت کے بعد یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جوانی کے بعد کوئی نئی زبان جو کہ گیار ملکی ہو اس کو سیکھا جا سکتا ہے یا پھر سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس کا آپشن ون بلوگت ہے تو اس کے بعد آپ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے سیکھا جا سکتا ہے یعنی کہ آپشن ون بلکل صحیح ہوگا کوشن نمبر فیفت ہے یہ آموزش ہے پہلا ہے فاصلاتی تعلیم سیکنڈ ہے دستویزی فلم تھرڈ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والی ترقیبی آموزش یا فورت ہارڈ ویر کو سرگرمی کے ساتھ مربوط کرنا تو ای آموزش ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والی ترقیبی آموزش یعنی کی آپشن تری کوشن نمبر سکس ہے دو زبانوں پر مشتمل کسی کلاس میں طلبہ کو کسی سکھائے جانے والی زبان کی علمی اور بولے جانے والی شکلوں کے درمیان فرق کرنے کے لائق بنانے کے لئے انہیں آمادہ کیا جائے کی وہ پہلا ہے سکھائے جانے والی زبان کی زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں یا پھر زیادہ سے زیادہ انگریزی لکھیں یا پھر تھرڈ دو زبانوں والی زیادہ سے زیادہ فلمیں دیکھیں یا پھر فورد سکھائے جانے والی زبان بولیں یہاں پہ آپشن فورد بلکل صحیح ہوگا سکھائے جانے والی زبان بولیں اگلا کوشن ہے کوشن نمبر سیون تدریس کا ایسا طریقے کار جس سے کمزور طلبہ زباندانی کی مہارت میں اپنے ساتھیوں کے برابر آسکے کہلاتا ہے پہلا ہے سمیرائزیشن جسے کہتے ہیں اردو میں تلخیص کاری سیکنڈ ہے ترتیب نو ترتیب نو یعنی کی ری فارمولیشن یا پھر تھرڈ ہے باز مداخلت یعنی کی ریمیڈییشن یا پھر فورد نظر ثانی تو یہاں پہ اس کا صحیح جواب ہے تھرڈ کوشن نمبر ایٹھ ہے ملی جلی صلاحیتوں والے طلبہ کی کلاس روم میں کلاس روم کے طلبہ کو ایسا نساب درکار ہوتا ہے یعنی کی یعنی کی اس کوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر کلاس میں الگ الگ طرح کے بچے ہوتے ہیں ان میں الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں تو ملی جلی صلاحیتوں والے طلبہ کی کلاس روم کے طلبہ کو ایسا نساب درکار ہوتا ہے پہلا ہے جس میں وقفہ وقفہ سے طلبہ کو یکسہ صلاحیتوں والے گروپ میں رکھا جائے اگر آپ ایک طرح کے گروپ میں بچوں کو رکھیں گے تو وہ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے کیونکہ وہ ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے ہوں گے سیکنڈ ہے جس میں سیکھنے کی مختلف صلاحیتوں والے طلبہ کے درمیان باہمی ربط ضبط کا زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے یا پھر تھرڈ ہے جس میں ریاسی اور زبانوں پر زیادہ زور دیا جائے یا پھر تھرڈ ہے جس میں کھیلوں اور زبانوں پر زور دیا جائے یہاں پہ سیکنڈ آپشن بلکل صحیح ہوگا جس میں یعنی کی اگر آپ الگ الگ طرح کے مختلف صلاحیتوں والے طلبہ کے درمیان باہمی ربط ضبط کا زیادہ سے زیادہ موقع دیں گے یعنی کی اگر آپ انہیں موقع دیں گے کہ وہ الگ طرح کے بچوں سے بھی بولیں ان کی صلاحیتوں کو جانیں کہ ان میں کیا چاہی ہے اور اپنے میں کیا چاہی ہے ایک دوسرے بات چیت کریں گے تو وہ زیادہ سیکھ پائیں گے الگ الگ طرح سے وہ سیکھیں گے اس لئے آپ جو سیکنڈ آپشن ہے وہ بلکل صحیح ہے کوشن نمبر نائن ہے زبان سیکھنے میں قوائد کی بعض گلتیاں فطرتی طور پر ہوتی ہیں یعنی کی کچھ گلتیاں وہ نیشنلی کرتے ہیں قوائد یعنی کی گرامر قوائد کا مطلب ہوتا ہے گرامر یعنی کی زبان سیکھنے میں قوائد کی بعض گلتیاں فطرتی طور پر ہوتی ہیں ایسے میں استاد کو چاہیے کی وہ پہلا ہے کلاس میں کی جانے والی گلتیوں کو فوراں درست کریں تاکہ طلبہ دوسروں کی گلتیوں سے سیکھ سکے یعنی کی یعنی کی طالبہ علم کو بولنے پڑھنے دے اور پھر گلتیوں کو درست کریں یا پھر تھرڈ ہے طلبہ کو گلتیاں کرنے دیں کی وہ فطرتی ہیں یا پھر فورت ہے کمزور طلبہ کی نشان دہی کر کے انہیں الگ کریں اور ان کی لیے خصوصی کلاس کریں اگر آپ بچہ کچھ پڑھ رہا ہے اور وہ گلتیاں کر رہا ہے آپ اسے بیچ میں ہی ٹوکیں گے تو یہ گلت ہوگا تو پہلے طلبہ طالب علم کو آپ بولنے دے وہ بالکل صحیح طالب علم کو بولنے پڑھنے دیں اور پھر گلتیوں کو درست کریں پوشن نمبر ٹین گیر ملکی گیر مادری زبان کے گیر مادری زبان کے استاد کو اکثر ہی دشواری پیش آتی ہے کلاس کے طلبہ یہ زبان سیکھنے پر آمادہ نہیں ہوتے اس صورتحال پر کیسے قابو پائے جا سکتا یعنی کہ اگر کوئی ٹیچر گیر ملک کا ہے اور اس کی مادری زبان بھی الگ ہے تو اس کو ہمیشہ پرشانی آتی کہ جو طلبہ ہوتے وہ اس سے ایکسپ نہیں کرتے ہیں آمادہ نہیں ہوتے ہیں وہ زبان سیکھنے کے لئے ایسے صورتحال میں آپ کیسے قابو پاسکیں پہلا ہے استاد کسی تدریسی مشہیر کی مدد لے کر طلبہ سے خطاب کرے گا یعنی کسی ٹیچر سے مشورہ لے کے وہ پھر طلبہ کے سامنے پیش ہوگا یا فر سیکنڈ ہے استاد دیگر آمادہ طلبہ کی نشان دہی کر کے اور ان کے لئے خصوصی کلاس کا احتمام کرے گا یعنی کہ اسٹرینٹ سیکھنا چاہتے ہیں ان کی نشان دے کرے گا انہیں پہچانے گا اور پھر ان کی لئے الگ سے کلاس کا انتظام کرے گا یا پھر تھرڈ استاد طلبہ سے یہ کہے کہ وہ تفیز کردہ کام اپنی سہولیت کے مطابق مکمل کرے یا الگ طریقے سے بڑھائے میتھڈ چینج کرے تاکہ بچہ اس کو سیکھنے کے لئے آمادہ ہو سکے اس لئے آپ پہ آپ سیکھنے 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 کے عمل میں چند سرگرمی شامل ہوتی ہیں آپ اس بیان کی تائید میں سرگرمی کو پیش کریں گے پہلا ہے نساب میں شامل کسی تحریری کی بہترین تفہیم کے لئے تحریر کی بہترین تفہیم کے لئے طلبہ کو اپنی مادری زبان استعمال کرنے پر آمادہ کیا جائے سیکنڈ ہے پہلے آسان مطن اور پھر مشکل مطن پڑھی جائیں یا پھر تھرڑے استاد لکھنا اور بولنا سکھائیں اور طلبہ اس کی نکل کریں مشکل حد درجہ اہم چیز ہے کیونکہ اس کی عادت دلنے میں مدد ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کسی بچوں کو آپ زبان سے کہیں گے تو اس میں آپ ان کے نصاب میں جو شامل تحریر ہے اس کی بہتر تفہیم کے لئے انہیں آپ مادری زبان استعمال کرنے کی اجازت دیں گے تاکہ وہ زبان کو اپنی مادری زبان میں سمجھ سکے اور اچھے سے سیکھے اس لئے یہاں پہ جو اپشن بنے وہ بلکل صحیح ہے کوشن نمبر ٹویل ہے وہ فیل جس کا فائل معلوم ہو اسے کہتے ہیں پہلا ہے فیل ماضی یا فیل فیل حال یا فیل مجھول یا فیل معروف یعنی وہ فیل جس کا فائل معلوم ہو اسے کہتے ہیں فیل معروف یہاں پہ اپشن فیل معروف بالکل صحیح ہے اس طرح سے آج ہم لوگ نے کچھ ایمپارڈن پیڈاگوجی کے کوشن کیے ہیں اگر آپ کو اس سے ہیلپ ملی ہو آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ سبھی تک پہنچے